ہیلو گائیز how are you? I hope that you would be fine and as you know today we are having a nice weather in کراچی پاکستان اس کے ساتھ ساتھ ہم نیا لیسن پڑے گئے بہت سارے سٹوڈنٹس ہی مجھے مسج کیا کہ سر آپ ہمیں ہی بتائیے کہ ہمارا پاسٹ جو ہے وہ سارا پاسٹ کلیر نہیں ہوتا ہم ڈیفنیشن سمجھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں یا پھر ہم جب پڑھرے ہوتے تو ہمیں کوئی چیزیں جو ہے ہیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتے تو guys یاد رکھئے گا کہ آج میں آپ کو past total past پڑھانے جا رہا ہوں with all diagram جیسا مجھے میرے teacher sir فیصل امین نے پڑھا ہے اور اسی طرح میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں because teachers کا جو style ہوتا ہے جو ان کا پڑھانے کا انداز ہوتا ہے ہم انہی کو follow کرتے ہیں اور وہ ہی ہمارے لئے role model ہوتے ہیں تو بہت سارے students جن کے لئے ہم بھی role model ہوں گے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہوگے وہ ہم سے inspired ہوتے ہوگے جیسے ہم اپنے teachers سے inspired ہوئے so آج ہم چل رہے ہیں پورا past clear کرنے کے لئے دیکھیں کہیں جائیے گا نہیں مکمل ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو complete information past کی ملے اور میں آپ کو یہ assure کرواتا ہوں کہ اگر آپ نے past کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا تو آپ کبھی بھی tenses میں مار نہیں تھائیں گے you will never feel regret اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی آپ جو ہے وہ shame محسوس کریں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا so today we are going to the lesson of past اب یہ یاد رکھئے گا میں نے یہاں پر لکھا ہے past so guys یاد رکھیں اس past میں جیسے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے past simple 1 past progressive 2 past perfect 3 اور past perfect progressive یہ چوتھا ڈینس ہے چار ڈینس ہوتے past کے جیسے کہ ہم نے present کے بھی چار پڑے ہیں past کے بھی چار پڑے ہیں اور future کے بھی چار پڑے ہیں تو اسی طرح اب ہم چونکہ compound sentences ہوتے ہیں تو compound sentences میں ہم کیا کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا concept clear کریں تو آج ہم past clear کرنے جا رہے ہیں diagram سے اب آپ کے پاس یہاں پر ہے past perfect progressive اور past progressive اور past perfect progressive یعنی past progressive past perfect اور past perfect progressive یہ تین ٹین سے ان کو ہم کہتے ہیں background sentences background sentences اب background sentences کہ لیں یا پھر situations کہ لیں whatever یہ ہمارے پاس background sentences ہے یا situations ہے ان دونوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس تین ٹینس ہے یاد رکھئے گا کہ یہ جو past simple ہے یہ ہر پیچھے background کے ہونے والے action کے بیچ میں interrupt کرتا ہے ہمیشہ interruption جو ہوتی ہے وہ یاد رکھیں students کے past کی جو interruption ہے وہ ہمیشہ past simple جو ہے وہ ہر background میں ہونے والے کسی بھی کام کے اندر interrupt کرتا ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ nosey parker ہے nosey parker سمجھتے nosey parker کا مطلب ہوتا ہے دخل اندازی دینے والا nose تو اس کے ساتھ آخر میں وائے لگا دیں اور parker nosey parker یعنی دخل اندازی دینے والا تو آپ اس کو ذہن میں ایسے بھی رکھ سکتے ہیں کہ past simple is like a nosey parker یعنی وہ like nosey parker کی طرح ہے ہر past میں background situations میں وہ interrupt کرتا ہے وہ چیزوں میں گھستا ہے ٹھیک ہے آپ کے بہت سارے یار دوست آپ کے ہوں گے یا پڑوسی ایسے ہوں گے کہ جو ہر کام میں گھس جاتے تو آپ ان کو بھی کہہ سکتے دیار nosey parker تو چلیں ہم اپنے nosey parker اور بقایہ سینٹیسز کی طرف سلتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ past simple ہے یہ سمجھلے مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک student ہے نومان یہ نومان بھائی ٹھیک ہے یہ نومان ہے نومان کہتے ہیں یہاں بارش شروع ہو رہی ہے background میں یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا guys یہ یاد رکھئے گا کہ یہ ہمارے پاس کہلائے گا background اب دیکھیں background میں کیا ہو رہا ہے background میں بارش ہو رہی ہے کتنے بجے بارش ہو یہ پیم یعنی شام پانچ بجے سے بارش ہو رہی اور رات آٹھ بجے تک ہو رہی ہے اب یہ نومان بھائی اڑھتے ہیں چھے بجے 6 پیم اب guys ظاہرے پانچ اور آٹھ کے درمیان ایک ورڈ آتا ہے ایک آر آتا ہے جیسے چھے سات ورڈ تو یہ ہوا اب وہ 6 بجے اڑتا ہے نومان وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں یعنی 6 بجے اڑھا تو ظاہرے یہ کس میں interrupt کرے گا پیچھے background تو یہ کہ گا when I opened the window when I opened the window جب میں نے کھڑکی کھولی جب میں نے کھڑکی کھولی اب background میں کیا کام ہے جاری ہے تو یہ کہہ گا it was raining it was raining بارش ہو رہی تھی اب background میں کیا کام تھا کوئی کام ایسا جو background میں جاری تھا تو اس کو ایک اور بھی ہم نام دیتے ہیں we call a middle of the action guys middle of action کسی action کے بیچ میں تھا تو یہ کہتا ہے کہ when i opened the window جب میں نے ہم کھڑی 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 جاری گا تو یہ کہ گا when i opened the window it was رہی جب میں نے کھڑکی کھولی تو بارش ہو رہی تھی اب میں نے کھڑکی کھولی میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ انٹرپٹ کرے گا ہر ایکشن میں تو بیک گراؤن میں بارش ہو رہی تھی اس نے کیا کیا انٹرپٹ کیا تو پاس سمپل بارش ہو رہی تھی اس نے ہاتھ لگایا بارش ہو رہی آج ہمیں یہ نومان بھائی بتا رہے کہ سر جب میں نے کھڑکی کھولی تو بارش ہو رہی تھی it means it was in the middle of an action کوئی کام جو جاری تھا بیک گراؤنڈ میں کام کوئی جاری تھا بھائی نومان بھائی پانچ بجے سو رہے ہیں اور پانچ بجے بارش یہ سو ہے پانچ منٹ بارش شروع ہو گئی انہیں نہیں پتا بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہے ہیں لیکن جیسے ہی ان کی آنکھ کھولی تو انہوں نے کھلکی کھولی اور ہاتھ باہر نکارا کھلکی سے تو انہوں نے کہا آرے یار بارش ہو رہی ہے آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سیر when i opened the window جب میں نے کھلکی کھولی it was raining بارش ہو رہی تھی تو جو کھلکی کا کھولنا ہے وہ پاس سمپل ہے اور جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی کام جو جاری ہے وہ پاس پرگیسی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاس سمپل will always interrupt in the past ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں یہ تو ہو گیا بھارا پاس سمپل اور پاس پرگیسی اب ہم یہ کہتے ہیں بارش شروع ہوئی 4 p.m. to 9 p.m. اب ختم کا ہوئی 9 p.m. پہ یہ کہتے ہیں کہ when i opened the window مثال کے طور پہ انہوں نے window کھولی یہ window ہے اب انہوں نے window کھولی یہ کتنے بجے 10 p.m. اب ظاہر ہے پہلے بارش کھتم ہوئی بعد میں کھڑکی کھولی ہے تو یہ past simple as it is آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ past میں ہمیشہ interrupt کرے گا تو past simple got it یہ کہتا ہے کہ when i opened the window when i opened the window جب میں نے کھڑکی کھولی جب میں نے کھڑکی کھولی اب background میں کیا ہو گیا کوئی کام complete ہو گیا اس کو ہم کہیں گے completed action in the past کیونکہ بارش شروعی 9 بجے ختم ہو گئی completed action in the past یعنی کوئی بھی ایسا کام جو ماضی میں مکمل ہو گیا complete ہو گیا کیوں کیونکہ اس نے 4 بجے start ہوئی اور 9 بجے ختم ہوگی بارش تو یہ اس نے بارش ختم ہونے کے بعد کھڑکی کھولی ہے 10 بجے تو یہ کہے گا جب میں نے کھڑکی کھولی تو بارش ہو چکی ہی تو اس کے لئے guys یہ استعمال کرے گا it had rain بارش ہو چکی تی اب یہ guys یہ past simple ہو گیا past simple past پرگیش past simple past پرفیٹ چیئے تو اب یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جب آپ کے پاس past simple past پرگیش ہوگا past simple past پرفیٹ ہوگا یعنی کوئی بھی ایسا کام جو second past میں مکمل ہو چکا تھا complete ہو چکا تھا that is we call past پرفیٹ اب ہم چلتے ہیں past پرفیٹ پرگیش میں نے آپ کو کیا لکھ دکھایا i've already explained کہ past simple کے ساتھ یہ ساری چیزوں میں interrupt کرے گا تو پہلے ہم نے sentence دے گا past پرگیش میں interrupt ہوئی پھر پر پرفیٹ میں ہوئی اب ہم چلتے ہیں past پرفیٹ پرگیش پی طرف guys اب یہ کہتا ہے یہاں باری شروعی رات کو مثال کے طور پہ 1 am ٹھیک ہے ایک بجے سے شروعی اور صبح 9 بجے تک جاری رہی رات ایک بجے شروعی اور صبح 9 بجے تک جاری رہی تو اب یہ کہہ گا ہے when I opened the window یعنی اب یہاں پر کیا ہوا action complete ہو گیا یہاں صرف sign رہ گیا کہ آپ کی گلیاں ویش وار کی چڑھ اور پانی سے بھری ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کیا ہوگا کہ بارش وہ کہتا ہے when I opened the window when I open the window جب میں نے کھڑکی کھولی اب یہاں پر ٹائم لگے گا کہ آپ کے پاس ایک بجے س رہ لے کر اور صبح نو بجے تک یعنی رات ایک بجے سے لے کر صبح نو بجے تک بارش ہو رہی تھی تو یہ ہم کہیں گے longer action of the past longer action of the past یعنی past کا کوئی بھی longer action ہوگا time period کے ساتھ تو اس کے لئے ہم استعمال کریں گے past perfect progressive جب بھی ہم time period کے ساتھ longer action کو explain کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ past perfect progressive استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ time بھی لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ when I opened the window جب میں نے کرکی کھولi it had been raining since 1 a.m جب میں نے کرکی کھولi رات ایک بجے سے بارش ہو رہی تھی اب گائز اس کے مطلب یہ کیا ہے بارش اب رک گئی ہے بارش اب رک گئی ہے تو اب جب بارش رک گئی ہے تو obviously اس کا longer action کا آپ کے پاس بہت سارے evidence ہوگے کہ گلیاں گلیوں میں آپ کے بے شمار پانی ہے کی چڑھ ہے تو آپ کوئی ظاہرے 15 20 منٹ اونے سے بارش کوئی تفرق نہیں پڑتا تو longer action ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے when i opened the window اس کا مطلب اس نے گھرکی کھب کھولی 10 بجے صبح صبح 10 بجے کھولی سے گھرکی تو یہ کہتا ہے when i opened the window جب میں نے کھرکی کھولی it had been raining since 1 a.m صبح 1 بجے سے یعنی رات 1 بجے سے صبح 9 بجے تک بارش ہو رہی تھی guys i have already explained with the time period we always use past perfect progressive جب past perfect progressive کے ساتھ time استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر past perfect progressive استعمال کرتے اور past simple کے ساتھ چیزیں ہوتی ہے past simple past progressive past perfect اور past perfect progressive چیزیں ہے اب past simple ہوگا تو past progressive میں interrupt کرے گا اور اگر past simple ہوگا تو past perfect میں interrupt کرے گا اور past simple ہوگا past دوستو ریشتے داروں اور جو لوگ گھر میں بیٹھے جو یہاں نہیں آسکتے وہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں thank you very much